نگران وزیالہ پنجاب محسن اکوی کی زیرہ سزارت اہم اجلاس چیف سیکیٹری انسپیکٹر جنرل پولیس ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلے کی شرکت کچھے کے علاقے میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کا جائزہ لیا گیا دہشتگرد تنظیموں کی موجودگی کا انکشاف سی ٹی ڈی نے رپورٹ پیش کر دی وزیالہ کی کچھے کے علاقے میں موبائل ہسپتال اور ایمبولینسز بھیجوانے کی حداد دہشتگردوں کے خلاف سیند بلوچستان اور پنجاب پولیس کا پہلی بار مشترکہ آپریشن پنجاب پولیس کی گیارہ ہزار سے زائد نفری آپریشن میں حصہ لے گی اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ دہشتگردوں کے ٹھکانے ختم کر کے مسکل انفرسکچر قائم کیا جائے گا علاقے میں پولس سڑکیں اور چوکیاں بنانے کیلئے جامعہ پلان تیار کیا جائے گا وزیالہ کا کہنا تھا کہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنے والے دہشتگردوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی دہشتگردوں کی سہولت کاروں کو بھی قانون کے شکنجے میں لائے جائے گا پولیس کی ٹیم نے بچوں کو جلد ارچلد بازیاب کرا کر پروفیشنل عظم کا مظاہرہ کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں نگرہ وزیالہ پنجاب موسم نقفی کی زیر استزارت آہم اجلاس ہوا چیز سیکٹری انسپیکٹر جنرل پولیس ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ کی شرکت جوائنٹ ایچی انٹیلیجنس پیورو سی ٹی دی سپیشل برانس کی افسران شریک ہوئے ایڈیشنل آئی جی ساؤ پنجاب کمیسٹر دیرہ کازی خان دھوی ان بھی شریک ہوئے کچھر کے علاقے میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کا جائزہ لیا گیا دہشتگرد انظیموں کی معجود کی قائن کشاف سی ٹی دی نے ریپورٹ پیش کر دی دہشتگرد انظیموں کے ملک دشمن اناصر پر ان ملک رابطوں کے ٹھوز ثبوت مل گئے وزیراعہ کی کچھر کے علاقے میں موبائل حسابتال اور ایمبلینسز بھیجوانے کی ہدایت دہشتگردوں کے خلاف سندھ بلوچستان اور پنجاب پولیس کا پہلی بار مشتر کا آپریشن پنجاب پولیس کی گیارہ ہزار سے زائد نفری آپریشن میں حصہ لے گی دہشتگردوں کے چکانے ختم کر کے مستقل انفرسٹرکچر قائم کیا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعہ پنجاب محسن نقوی کی زیرے صدارت اہم اشلاس ہوا ہے چیف سیکیٹری انسپیکٹر جنرل پولیس ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلے کے شرکت جوائنٹ جی ٹی انٹیلیجنس بیورو سی ٹی ڈی سپیشل برانچ کے افسران شریک ہوئے ہیں مزید تفصیلات جانیں گے علی رامے سے جی بتائیے گا علی رامے سے ہمارے رابطہ منقطع ہو چکا ہے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں نگران وزیراعہ پنجاب محسن نقوی کی زیرے صدارت اہم اشلاس ہوا چیف سیکیٹری انسپیکٹر جنرل پولیس ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلے کی شرکت کچھے کے علاقے میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کا جائزہ لیا گیا دہشتگرد تنظیموں کی موجودگی کا انکشاف سیٹری ڈی نے رپورٹ پیش کر دی وزیراعہ کی کچھے کے علاقے میں بوبائل ہسپتال اور ایمیلنسز بھیجوانے کی حیدار دہشتگردوں کے خلاف سندھ بلوچستان اور پنجاب پولیس کا پہلی بار مشترکہ آپریشن کیا گیا پنجاب پولیس کی گیارہ ہزار سے زیادہ نفری آپریشن میں حصہ لے گی اشلاس میں فیصلہ ہوا کہ دہشتگردوں کے ٹھکانے ختم کر کے مستقل انفرسکچر قائم کیا جائے گا علاقے میں پول سڑکیں اور چوکیاں برانے کے لیے جامعہ پلین بنایا گیا جائے گا ورزیالہ کا کہنا تھا حکومت کے ریٹ کو چیلنج کرنے والے دہشتگردوں کو سرچپانے کی جگہ نہیں ملے گی ربزان زلی پیکج کے تحت مطاعتے کی تقسیم جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے آتا سینٹرز پر بہترین انتظامات ربزان پیکج کے تحت آتے کی تقسیم زور و شور سے جاری جنوبی پنجاب ہے زلی افسران کی آتا پوائنٹس پر انتظامات کے جائزے کے لیے انسپیکشنز جاری افسران کی انتظامات مثالی بنانے کی ہدایات آتا تقسیم کے دوران شفافیت پر شہریوں کا اظہارت منار شہریوں کا اظہارت منارہ آپ کو بتا رہے ہیں ہمزارہ لفت پیکج کے تحت مفتاعتے کی تقسیم جاری ہے جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے آتا سینٹرز پر بہترین انتظامات کیے گئے ہیں ہمزارہ پیکج کے تحت آتا کی تقسیم زور و شور سے جاری جنوبی پنجاب میں زلی افسران کی آتا پوائنٹس پر انتظامات کے جائزے کے لیے انسپیکشنز جاری ہیں افسران کی انتظامات مثالی بنانے کی ہدایات آتا تقسیم کے دوران شفافیت پر شہریوں کا اظہارت منارہ دنیا پور میں مزریالہ پنجاب سید موسن روزا نقوی کی ہدایات پر کم آمدنی والے افراد کو مفتاعتہ تقسیم کیا گیا میچر آمیر آزم شہید پارک میں سیکٹری لوکل گارمنٹ سال پنجاب امین الدین اویسی کا دورہ امین الدین اویسی کے ہمراہ ایسی دنیا پور تحصیل ندیم سیال بھی ہمراہ تھے سیکٹری لوکل گارمنٹ نے لوگوں سے آٹکی تحصیل کے بارے میں دریافت کیا مفتاعتہ فراہم کرنے میں مشکلات کے بارے میں لوگوں سے بھی دریافت کیا بہتری انتظامات میں مقامی انتظام کی تعریف کی اور اتمنان کا اظہار کیا ایف بی آر ملتان میں تقرر و تبادلے تین دن تین دن میں دو کمیشنرز کے تبادلے ہو گئے کمیشنر سیور شاہ کا تبادلہ بہاول پور کر دیا گیا کمیشنر لال محمد خان کا ملتان سے واپس کراچی تبادلہ کر دیا گیا ہے جمال بلوچ کمیشنر لال محمد خان کی جگہ ملتان آٹھی و تائنات کر دیا گیا جمال بلوچ کمیشنر لال محمد خان کی جگہ ملتان آٹھی و تبادلے ہو گیا آپ کو بتا رہے ہیں ایف بی آر ملتان میں تقرر و تبادلے ہوئے ہیں تین دن میں دو کمیشنرز کے تبادلے کر گئے کمیشنر سیور شاہ کا تبادلہ بہاول پور کر دیا گیا کمیشنر لال محمد خان کا ملتان سے واپس کراچی تبادلہ ہو گیا ڈالر کی انچی اڑان کے باعث سونے کا ریڈ بے قابو ہو گیا ملتان میں سونہ ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا چوبیس گھنٹر میں سونے کی قیمت میں پچیس سو روپے کا اضافہ ہوا چوبیس کرات سونہ دولاکھ ہٹارہ ہزار روپے فی طولہ ہو گیا بائیس کرات سونہ ایک لاکھ نانوے ہزار آٹھ سو تین تیس روپے فی طولہ فروغت ہونے لگا چوبیس کرات سونہ اٹھارہ ہزار چھ سو نوے روپے فی گرام ہو گیا بائیس کرات سونہ سترہ ہزار سو روپے فی گرام مارکٹ میں فروغت ہونے لگا سونے کی بڑھتی قیمتوں کے باعث کسٹمرز کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی پریشان ہیں ملتان کی ہول سیل مارکٹ میں چینی کی قیمت میں کمی ایک سو کلو گرام چینی کے تھیلے میں پانسو روپے کمی دیکھی گئی ہے ایک سو کلو گرام چینی کا تھیلہ بارہ ہزار روپے سے کم ہو کر گیارہ ہزار پانسو روپے کا ہو گیا ہول سیل مارکٹ میں چینی کا ریڈ ایک سو پندر روپے فی گلو ہو گیا ملتان میں پرشون ستے پر چینی ایک سو پچیس روپے فی گلو فروغت ہونے لگی آم کے باغبانوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی حالیہ بارشوں اور موسم شدد کے بعد آم کے باغات میں بٹور کا حملہ باغات میں بٹور آم کے تیلہ اور منگو فروڈ بورر بھی افضائش کا سبب بنتی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں علی ریاض سے اس وقت جو موسم چر ہے جو بارشیں ہوئی ہیں یہاں پہ بٹور بہت زیادہ ہے ایک تو یہ ڈائریکٹ لاس کرتے ہے ذمہ دار کا کہ جو پھول بنے ہوئے ہوں گے وہاں ادگد کی شاخوں پہ بھی پھل نہیں لگے گا اس کی کٹائی انتہائی ضروری ہے دوسری بات کہ یہ آم کا تیلہ اور منگو فروڈ بورر دو ایسے پیسٹ ہیں کہ اگر کسی باغ میں یہ بٹور موجود ہے تو ہم اس واغ میں سے فروڈ بورر کے حملے کو یا آم کے تیلے کے حملے کو نہیں ختم کر سکتے ذمہ دار ان کے خلاف تو مختلف زہریں استعمال کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ رہتے بٹور کے اندر ہیں ان کی پرورش بٹور کے اندر ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کی تلفی کی جائے اس کو ہم نے سبز ڈنڈی سمیت تقریباً آٹھ سے دس انچ پیچھے سے کٹنے اور ایک دن میں جتنا بھی بٹور کی کٹائی ہوتی ہے اس کو اٹھا کے دھوک میں پھینکیں یا اس کو آگ لگا دیں تاکہ اس کی جو تلفی ہے وہ بروقت ہو سکے وہاں سے مزید سپورٹس پر کوٹ مٹھن میں پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا گھر والے اور اشتداد جان کے دشمن بن گئے قتل کرنے کی دھمکیاں چوڑا تحفظ کے لئے پریس کلپ پہنچ گیا آر پیو ڈیچی خان ڈی پیو راجنپور سے تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کر دی اس پر مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائدے محمد افزل فریدی سے آج بلکل کوٹ مٹھن پریس کلپ میں ہم اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ گزشتہ دنوں پسند کی شادی کرنے والا جوڑا موجود ہے جو کہ اپنے رشتہ داروں کے ظلموں ستم سے تنگ آ کر سیکیورٹی داروں سے مدد کی اپیل کرنے کے لئے پریس کلپ میں اس وقت پہنچے ہیں ہمارے ساتھ متاثرہ جوڑا موجود ہے لڑکی سے بات کرنا چاہیں گے کیا کہیں گے کن چیزوں کی آپ کو دھمکیاں دی جارہی ہیں کون ہیں آپ کے رشتہ دار اور سیکیورٹی داروں کو کیا کہنا چاہیں گے آپ میرا نام مکر عابد ہے میں نے محمد شکیل کے ساتھ اپنی پسند کی شادی کی ہے اور ہم اپنی زندگی حسی خوشی گزار رہے ہیں تو میرے مامو عرفان اور میرے والد اور دیگر تمام رشتہ داروں سے مطلب مجھے جان کی دھمکیاں آ رہی ہیں تو جسٹس آف پاکستان وزیراعظم پاکستان آئی جی پنجاب اور ٹی پی اور راجن پورٹی کر تمام اداروں سے اپیل ہے کہ ہم ہماری جان کی حفاظت کی جائے اگر ہم دونوں کی جان چلی جائے تو اس کے ذمہ دار میرے مرشتہ دار ہوں گے پلیز ہمیں زندگی حضانے دیں ہسی خوشی سے آج بلکل آئی جی پنجاب وزیراعظم پاکستان اور چیز جسٹس آف پاکستان سے متاثرہ لڑکی اکرہ عابد مطالبہ کرتی دکھائی دے رہی ہے کہ خدا رہا انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جارہی ہیں ان کی جان کی زلہ کچہری ملتان میں وکلا کے چیمبر سے بڑتی وارداتوں کا معاملہ چوری و لڑائی جگڑوں کے واقعات کی روک تھام کے لیے بار اہدے دارا نے حقبت عملی بنان لی صدبار کا کہنا ہے کچہری میں مزید کیمرو کی تنصیب شروع کر رہے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے مہر عمران سے اس حوالے سے ڈی سی صاحب سے ملاقات کی تھی اور انہیں میں نے پوری ایک بریف بنا کے دیئے اپنا کہ ہماری سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں پڑے اس میں ہمیں کچھ پوائنٹس ایسے ہم نے بتائی ہیں جہاں پہ پہلے سے کیمرو انسٹال تھے لیکن وہ ورکنگ پوزیشن میں نہیں تھے اور کچھ جو نئی ہماری جگہ ہیں جو ہم نے ڈیٹیکٹ کی ہیں کہ یہاں سے ہمیں سیکیورٹی پر تھریٹ ہے پڑا تو ادھر ہم نے انہیں لسٹ بنا کے پوری دی ہے کہ ہمیں یہاں پہ کیمرو انسٹال کر کے دیں سیکیورٹی کے طور پر اور سرچ لائٹس کا بھی بندوبست کر کے دیں تقریباً میں نے انہیں جو اپنی بنا کے دی ہے انونٹری اس میں ہمارا تقریباً سو کیمرو کا ہم نے انہیں ڈیمانڈ نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لئے اتنا ہے